جو گھڑی ہے اس گھڑی اور اس وقت کا احتمام رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ ساتھ آسمانوں پر بھی احتمام فرمایا حضور کی ولادتِ با سعادت سے پہلے اور اس وقت میں جو معاملات ہوئے کتبِ احادیث میں بیان کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ با سعادت سے پہلے حضور کی والدِ ماجیدہ حضرتِ بی بی آمینہ کے ہاں حضرتِ سیدہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی والدِ ماجیدہ اور دیگر جنتی خواتین حضرتِ بی بی آمینہ کے پاس آئیں حضرتِ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ ایسی نئی نئی عورتیں جن کے چہروں کو میں نے نہیں پہچانا اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھا وہ آئی سلام کہیں پھر اپنا تعارف پیش کیا کہ آمینہ میں مریم ہوں آمینہ میں بی بی آسیہ ہوں یہ جنت سے یہ خواتین مقدس خواتین حضرتِ بی بی آمینہ کے پاس تشریف لائیں بشارت دے رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہونے والے ہیں اللہ کا محبوب نبی دنیا میں جلوگر ہونے والا ہے بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں اللہ اکبر حضرتِ بی بی آمینہ فرماتی ہیں جب نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ بی بی آمینہ کے ہاں حضور کی ولادتِ با سعادت ہوئی فرماتی ہیں کہ جب مجھ سے ایسا نور نکلا ایسا نور بلند ہوا فضاؤں میں کہ اس نور کی روشنی میں میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرتِ گرامی فرماتی ہیں کہ ایسا نور بلند ہوا کہ اس نور کی روشنی میں میں نے مشرق و مغرب دیکھ لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ احتمام فرمایا حضرتِ جبریلِ امین سید الملائکہ تمام فرشتوں کے سردار کو اللہ تبارک و تعالی نے مأمور فرمایا حکم دیا کہ سید الانبیاء والمرسلین تمام نبیوں اور رسولوں کا تاجدار اور سردار دنیا میں جلوگر ہونے والا ہے جبریل دنیا میں جاؤ اور تین جھنڈوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرتِ جبریل کے سبرد فرمایا تین جھنڈے لے کر حضرتِ جبریل دنیا میں و بلبلے سدرا آسمانوں سے دنیا میں جلوہ فروز ہوئے مشرق میں مغرب میں و بلے اور روایتیں موجود ہیں تو یہ سب احتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس وقت نبی پاک صلی اللہ کی ولادت با سعادت ہو رہی تھی حضرتِ بی بی آمینہ اس وقت کے جو حالات تھے انشاءاللہ ملادِ پاک کے موقع پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور کی جو عرصہ حضرتِ بی بی آمینہ کے شکمِ مادر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ بی بی آمینہ کے بطنِ مبارک میں جلوہ فروز تھے حضرتِ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ اوہی طور پر حاملہ خواتین کو جو تکالیف جو تکلیفیں ہوا کرتی تھی ذرہ برابر بھی مجھ کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی اللہ اکبر جو جس کے تعلق سے رب تبارک کو تعالیٰ فرماتا ہے حملت امہ کرہ ووضعات کرہ کہ بڑی تکلیفوں کے ساتھ انسان پیدا ہونے والے انسان کی ماں بڑی تکلیفوں کے ساتھ اسے اٹھائے رکھی ہر لمحہ اسے تکلیف اور صدمہ رہا اور پھر جب وضع حمل بھی ہوا تو بھی بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ یہ انسانوں کے لئے رہا لیکن نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کے لئے رحمت بن کر آئے بھلا وہ اپنی ماں کے مبارک بطن اور پیٹ میں جب جل وگر ہوئے سارے عالموں کے لئے رحمت بننے والے آقا بھلا اپنی ماں کے لئے زحمت کیسے بن سکتے تھے کیسے بن سکتے تھے حضرت عقی آمینہ کبھی بھی مجھ کو ذرہ برابر حمل کے دوران ذرہ برابر بھی کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی کبھی مشقت نہیں ہوئی کبھی ایسا محسوس بھی نہیں ہوا جس طرح سے حاملہ خواتین محسوس کرتی ہے اللہ اکبر حضرات گرامی رب تبارک و تعالی نے ایسی بے مثل و بمثال حضور کی ذات کو بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت بھی بے مثل و بے مثال دنیا میں پیدا ہوئے حمومی طور پر دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ روتا ہے روتا ہے اور اس کی رونے کی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے حدیث یہ حقیقت ہے اگر بچہ رویا نہیں تو ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں بچہ نہیں نیرویا پیدا ہوا مگر رویا نہیں ارے وہ تشویش کی بات محسوس کی جاتی ہے ارے اللہ نیرویا کتے اب رولانے کے لئے وہ ڈاکٹرز بھی ہیلے حوالے کرتے ہیں چونٹی لیتے ہیں دواتے ہیں دبوشتے ہیں کہ بچہ کسی طرح سے روئے پیدا ہونے والا بچہ روتا ہے یہ تو عام طور پر یہ کہ اس کے شعور احساسات بیدار رہنے کی علامت ہے نیرویا تو بچہ اب نارمل ہے وہ لئے ایسی بات ہو جاتی ہے روتا ہے لیکن اس کی ایک وجہ جو اصل ہے جو حقیقت ہے وہ بیان کی گئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک جن یعنی شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھٹکاتنے اور بہکانے کے لئے اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان دبا کے اس کو چونٹی لیتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے یہ اس کی وجہ ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ولادت با سعادت کے ساتھ ہی فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا کے دیگر دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں بے لباس پیدا ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم لباس میں لپٹے ہوئے تھے کسی نے بے لباس حضور کو نہیں دیکھا کسی نے بے لباس حضور کو نہیں دیکھا فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ساتھ ہی حضور سجدہ ریز ہو گئے سجدے میں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ پیدا ہونے والا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے صحبہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یعنی آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ کی پیدائج کے ساتھ بھی حضور نے فرمایا کہ ہاں پھر ساتھ نے فرمایا کہ ہاں مگر میرے ساتھ پیدا ہونے والا اسلام قبول کر لیا مطیع و فرمابردار اور منقاد ہو گیا اس نے اسلام قبول کر لیا حضرات گراوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت بھی بے مثل و بے مثال ہے دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جیسی ولادت کسی کی نہ ہوئی ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کی بشریت بھی بے مثال ہے بے مثل و بے مثال بشریت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاصے ہیں خصوصیات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعائی جو انسان جمعائی لیتا ہے سستی ہوتی ہے سستی توڑتا ہے جمعائی لیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمعائی نہیں آئی فرمایا گیا کہ جمعائی شیطان کی طرف سے آتی ہے جمعائی آتی ہے آداب بیان کیے گئے اس کے کہ جمعائی آئے تو کیا کرے ہر شئی کا آداب ہے جی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے سے جو آداب جو طریقے جو تعلیمات اسلام نے دیئے ہیں مرنے کے بعد تک اس کا سلسلہ جاری رہا ہے زندگی تمام کیا عمل کیسا کرے زندگی کے کس مرحلے میں کس طرح کا طور طریقہ اختیار کرے کیا طریقہ زندگی کو اپنایا جائے کیا طریقہ زندگی اختیار کی جائے زندگی کے ہر مرحلے میں ہر قدم پر اسلام نے رہبری کیے اللہ اکبر تو جمعائی کے سلسلے میں میں ارز کر رہا تھا کہ شیطان کی طرف سے آتی ہے جمعائی آتی ہے تو اس طرح سے کوئی مو کھول کر جمعائی آئے تو لے لیتے بھا کر کر یہ تہذیب اور اخلاق کے خلاف حد تل امکان کوشش کرنی ہے کہ مو بند رکھے اس طرح سے مو پھاڑ کر جمعائی لے لینے کی اجازت نہیں مو بند رکھنے کی کوشش کرے بند مو مکمل بند رکھنے کی کوشش کے باوجود بھی مو کھل جاتا ہے اس وقت میں اپنے بائیں اپنے بائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی پشت سے بائیں ہاتھ کی پیٹ سے اپنے مو کو کور کر لے ٹھانک لے مو کھلا رکھ کر جمعائی اس طرح سے نہ لے ڈاگ کر لے پھر جمعائی آئے پھر تو استغفراللہ استغفراللہ یہ جمعائی کیا یہ فرما گیا کہ جمعائی شیطان کی طرف سے آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی جمعائی نہیں آتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یا حضور کے مبارک لباس پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی مکھی بیٹھتی ہے نا کیوں مکھی کہاں پر آتی ہے تھوڑی سی گندگی آنے جمع ہو جائے جہاں گندگی ہوتی ہوں مکھی آنے لگتی ہے ساف سترہ بالکلی طور پر نیٹ اینڈ کلین رکھے آپ مکھیاں نہیں آتی ہوں مکھی گندگی کی جگہ آتی ہے ہمارے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے ہمارے جسم میں تافون ہے پسینہ نکلتا ہے تو بھدبو آتی ہے پسینے میں انسان کے سپاس یہ معاملہ ہے نہا لو کچھ دیر کے بعد میں پھر انسان کی اس کی اپنی اصلیت جو ہوتی ہے کہ پھر پسینے کی بھو بدبو اس طرح سے لاکھ نہانے اور بہت خوشبودار سابون استعمال کر لینے شیمپوز استعمال کر لینے اور سینٹ وغیرہ سب کچھ لگا لینے پورڈر تھوپ لینے کریمہ لگا لینے کے باوجود بھی کچھ ہی دیر کے بعد میں پھر دیکھتے ہیں تو پھر وہ بدبو آنے لگتی مکھیاں بیٹھتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی حضور کے نہ جسم پر نہ حضور کے مبارک لباس پر مکھی بیٹھی ہے حضور کے خصوصیت حضرات اگرامی یہ معاملہ زندگی کا حضور کے رہن سین اٹھنے ہر چیز بھی مثل بھی مثلا بھی مثال یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تنہا ذات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس ایک ہی ذات سے پوچھا موت کا جب وقت آتا ہے ملک الموت آجاتے ہیں کسی سے اجازت نہیں لیتے موت کا وقت جب آتا ہے تو موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے ٹلایا نہیں جا سکتا اللہ اکبر لیکن نبی پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ایک حضور کی ذات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں بھیجا ملک الموت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام ارز کرتے ہیں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام کر نظرانہ پیش کرتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ موت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو یہ اختیار اطا فرمایا ہے اگر آپ چاہیں تو موت کی دعوت کو آپ قبول کر لیں اگر آپ چاہیں تو دنیا میں مستقل آپ قیام پر مالے اللہ اکبر ایک ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ ایک مصطفیٰ کی ذات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار اطا فرمایا ہے چاہے تو میرے مصطفیٰ میرے محبوب آپ موت کو دعوت کو قبول کر لیں چاہے تو آپ دنیا میں آپ دنیا میں رہنا پسند فرما لیں اللہ اکبر ایک مصطفیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ایسا دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا ایک مصطفیٰ کی ذات ہے جو اللہ نے جنہیں یہ اختیار اطا فرمایا ہے حضراتِ گرامی وہ حضور سرور کائنات کی ذاتِ مقدسہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق العلا کو پسند فرمایا رفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دوست بلند ترین دوست اس کی دعوت کو قبول فرمایا اور لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں میرا تمہارے درمیان سے پردہ فرما جانا ہی میرا تمہارے درمیان سے انتقال کر جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے حضراتِ گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے حضور کا وصال ہوا وصال ہوا پردہ فرمائے انتقال ہوا لیکن یہ بات یاد رکھیں صحہ ستہ کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم على الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق حدیث صحیح ہے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے ان تأکل اجساد الانبیاء نبیوں کے جسموں کو کھائے اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے اور فرمایا فنبی اللہ حی یرزق پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم ظاہر سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان نے حدیث مصطفیہ حدیث صحیح کی ترجمانی کی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرات اگرامی اگر کوئی چیز نظر نہ آئے تو چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ حیات الانبیاء کا عقیدہ ہے حیات النبی کا ہمارا عقیدہ ہے قرآن اور حدیث سے ثابت عقیدہ ہے حدیث صحیح میں نے ارز کی اللہ کے نبی نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقُ فَسَ اللَّهُ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے حضرات اگرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عزمہ ہے سب سے عظیم ترین نعمت حضور کی ذات ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے نعمت کا شکر بجال آنے کا حکم فرمایا تحدیث نعمت کا حکم ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لیمجمعین بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت کے کویا اس نعمت کی تحدیث اور اس نعمت کے چرشے کرنے اور اس نعمت کے حوالے سے محفیل منقض کیا کرتے تھے صحابتہ حدیث کی صحیح چھے کتابیں بڑی مشہور و معروف متعارف ہے صحابتہ کا لفظ تو آپ نے سنا ہے گرچہ کہ وہ چھے کونسی کتابیں نام یاد نہیں ہوں گی بل ضروری ہے بہت بہتر ہے کہ نام یاد رہیں ایک عام مسلمان کو بھی تفصیلات نہ سہی خلافہ راشدین کے نام اہل بیت اطھار کے پنجتن پاک کے نام عشر مبشرہ کے نام وہ دس صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں قافی میں جنت مالک جنت اللہ نے جن کو مالک بنا دیا جنت کا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کہ نہیں محب اور محبوب میں میرا تیرا نہیں رہتا محبوب اور چاہنے والے کے درمیان میں یہ میرا ہے نہیں نہیں یہ تیرا نہیں ہوتا نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب مالک کے محبوب ہو تو میں تو مالک ہی کہوں گا سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی فرماتے ہیں قاسم جنت مالک جنت آقا نے جن دس معظم صحابہ اکرام کو ایک ہی نشیس میں جنت کی بشارت اتا فرمائے ایسا نہیں کہ حضور نے اپنی حیات میں سر دس ہی کو جنت کی بشارت اتا فرمائے نہیں سیکڑوں ہیں ایسے ہزاروں ہیں ایسے جن کو نبی پاک نے جنت بنا دیا دنیا ہی میں جنت کا مالک بنا دیا ہے سیدہ خاتون نے جنت فاطمہ دس زہرہ کو فرمایا سیدہ نسائی اہل جنہ میری لخت جگر فاطمہ جنت عورتوں کی سردار ہیں اپنے لخت جگر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے تعلق سے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرا شہزاد حسن اور شہزاد حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار یہ جنت کی بشارتیں جنت کی بشارتیں اللہ اکبر وہ دس صحابہ جو مشہور متعارف ہیں ایک ہی نشیس میں حضور نے جن کو جنت کی بشارت عطا سرکار حضرت عبو بکر صدیق خلیفہ اول سرکار حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم سرکار حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علی مرتضی خلیفہ چہرم حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت طلح حضرت زبائر حضرت سعید عزت صحابہ اکرام جنہیں ایک ہی نیشیس میں اگزور نے جنت کی بشارہ تطاپ رہا ان کے نام ہمیں یاد ہونی چاہیے فلم سٹارز کے نام یاد رہتے ہیں اب یہ انڈین ٹیم آفریقہ کے دورے پہ جا رہی ہے کونسی ٹیم سیلیکٹ ہوئی لیون پلیئرز کونسے ایکسٹرا ایکسٹرا پلیئرز میں کون ہیں یہ ساری تفصیلات ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے لیکن خلافہ راشدین اور عشر مبشرہ اور اہل بیعت اتھار اور پنجتن پاک کے نام نہیں معلوم یہ ہماری مسلمانی ہے اب سوز کا مقام قرآن پاک کی صورتوں اور پاروں کے نام نہیں معلوم قرآن پاک کی کتنے پارے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ کہ سکے کتنے سورے ہوتے ہیں کتنے کہ پائیں گے اس حوالے سے بڑا افسوس کا مقام ہے دنیا کے لئے ہماری اپنی ہوپیس ہماری اپنی پسندیدہ چیزوں اور ہماری اپنی مرغوبات اور کھیل تماشوں کے لئے ہمارے پاس ہماری زندگی وقف ہے اور زندگی کے پاس ہماری زندگی میں وقت ہے تو انہی چیزوں کے لئے ہے دین کے لئے وقت نہیں ہے اللہ کے لئے وقت نہیں ہے ہماری اپنی جنت بنانے کے لئے وقت نہیں ہے اور یاد رکھو جنت کا بنانا اللہ نے ہمارے اپنے اختیار میں دے ہے اللہ مائقبال نے اسی لئے تو کیا خوب کہا یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اور یہ خاکی انسان خاک کا بنا ہوا ہے خاک کا پتلا کہتے ہیں خاک کا پتلا کہتے ہیں مٹی سے بنائے گا حضرت آدم علیہ السلام کا جسم جو بنا مٹی اور گالے اور کیچڑ سے بنایا گیا ہم انہی کی اولاد ہیں کسی بندر کی اولاد نہیں ہیں عام طور پر یہ سائنس دان آخر ایک نتیجے پہ پہنچ کر وہ تسلیم کر لیتے کہ ہم غلط تھے پھر سائنس نئی تحقیق ہوتی ہے اس تحقیق کی روشنی میں اپنی غلطی کو خبول کر لیتے نہیں ہم یہ تحقیق کیے تھے یہ بات غلط ثابت ہوئی یہ نہیں تحقیق کے ساتھ یہ بات سامنے آئی یہ حقیقت ہے اسی طرح سے یہ حقیقتیں جھوٹ جھوٹ ہوتی جا رہی ہیں یہ بھی یہ سائنس میں پڑھائے جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا ترقی کر کے یہ انسان بنا ترقی آفتہ شکل ہے اچھا ترقی آفتہ اگر شکل ہے تو پھر جو بندر رہ گئے ہیں وہ کیوں ابھی تک انسان نہیں بنے اور ترقی کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان ترقی کا ترقی کا جو 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 ٹوپک ہے جو تو ترقی کنٹینیو چلتے رہتی ترقی رکھ نہیں گئی قیامت تک ترقی ہوتے رہے گی انسان بندر سے اگر بندر سے ترقی کر انسان بنا ہے تو پھر اتنا زمانہ ہو گیا آج انسان سے ترقی کر کر پھر کچھ اور کیوں نہیں بنا سائنس یہ جواب دینے سے کاثر ہے اور یہ مجبور پھر واپس اس بات پر حقی حقیقت کو جو اسلام نے بتایا ہے میرے آقا نے فرمایا اے انسانیت اے سارے انسانوں کیوں اپنے آپ کو زلیل کرتے ہو کیوں اپنے آپ کا بندر کی اولاد قرار دیتے ہو میں نے تمہیں وعزت وکرامہ سے سرفراز کیا ہے کہ سارے کے سارے آدمیوں اے آدم کی اولاد اے انسانوں تم تمام کے تمام کسی بندر کی نہیں بلکہ آدم کے اولاد کل لکم من آدم اے انسانوں تم آدم سے ہو و آدم من ثاب اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے آدم مٹی سے پیدا کیے گئے خاک مٹی ہوتی خاک چاٹ دیا یعنی زمین چاٹ چٹا دیا خاک چٹا دیا ہوتے خاک تو کہا یہ انسان اپنی فطرت میں یہ انسان اپنی فطرت میں یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے بنتی یہ جنت بھی جہان نم بھی ہماری اپنی جنت ہمیں ہماری اپنی جنت بنانے کے لئے ٹائم نہیں ہمارے پاس دنیا کے لئے ٹائم ہے شوق کرنے کے لئے ٹائم ہے اوقات خرابی کے لئے ٹائم ہے دین سیکھنے کے لئے ٹائم نہیں اللہ کی محبت اللہ کی معرفت حضور نبی پاک کی محبت اور حضور کی معرفت حاصل کرنے کے لئے دین سیکھنے کے لئے ٹائم نہیں ہماری اپنی جنت بنانے کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ٹائم ہے ہماری اپنی جنت کو گویا جنت بنی بنائی جنت کو بگاننے کے لئے ٹائم عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو عمل ایسا اختیار کرتا ہے جس عمل سے جہنم تیار نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کریمہ تو یہ عشر مبشرہ کے نام خلافہ راشدین کے نام پنجتن پاک اہل بیت کے نام نہیں معلوم کسے کون ہیں یہ کون ہیں یہ اس کو کیا کہتے ہیں ازواج متحرات کے نام نبی پاک کی کتنی بیٹیاں تھی یاد ہوگا ہماری کسی اسلامی بہن کو پکل کر بھی پوچھے تو ایک سیدہ کا نام فاطمہ تو زہرہ کا نام یاد ہوگا کوئی اور بیٹی بھی ہے اسے خبر ہی نہیں کسی فلم سٹار ہیروین کے تعلیس سے پوچھے تو وہ علیہ کی کب پیدا ہوئی کہاں رہتی ہے کتنوں کے ساتھ گزاری مو کالا کری کیا کیا بربادیاں مچائی کتنوں کو برباد کری ساری تفصیلات ہوگی لیکن اپنے آقا رسول آقب اکرم نبی معظم پیغمر اسلام کی صاحب زادیوں کے تعلق سے معلوم نہیں کہ کتنی صاحب زادیات حضور کی بتاتا چلو میں نبی پاک صلی اللہ صاحب زادیات حضرت زینب حضور کی بڑی صاحب زادی حضرت رقیہ حضرت ام کلزوم اور حضرت فاطمت الزہر رضی اللہ سب سے چھوٹی صاحب زادی سب سے چہیدی صاحب زادی سیدہ سیدہ کائنات فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی انہا ہے جن کو آقا نے فرمایا فاطمت فاطمہ میری جگر کا تکڑا ہے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اللہ اکبر پھر خاتون جنت نے فاطمت الزہر کی فضیلت بیان کی جنتی عورتوں کی سردار قرار دے دیا تو لازمی بات ہے دنیا میں رہنے والی ہر خاتون جسے جنت کے حصول کی تڑپ ہے خاتون جنت کے دامن سے باوستہ ہونا چاہے گی تو خاتون جنت کا کردار اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گا وہ تلاش کرے گی اس کی نگاہیں کہ خاتون جنت کا مبارک کردار کیا ہوگا ان کی مبارک زندگی کیسے گزری ہوگی تو ان کی زندگی کے واقعات سے کتب احادیث اور سیرت کی کتائے بھری پڑی ہے اللہ اکبر آج ضرورت اس بات کی ہے اس امت کی خواتین پلٹ آئے خاتون جنت کی مبارک دامن کی طرف پلٹ آئے ان کی محبت کی طرف پلٹ آئے ان کے دامن کو زبان سے ہی نہیں عمالی طور پر خاتون جنت کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو خدا کی قسم ان کے سروں پر خاتون جنت عزت کی چادر دنیا میں بھی ڈالیں گی اور آخرت میں جنت میں اپنے والد ماجد رسول پاک کی شفاحت کے ذریعے سے انہیں جنت ہی بنا دیں گی حضرات اگرامی آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی ضرورت ہے اس بات کی کہ متبرک موقع پر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرے ہم کر کیا رہے ہیں ہمیں مل کیا رہا